بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو چلے جی اپنے آج کے ویلوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں تو آج جو ہے ہم نے بنائی تھی چکن ہانڈی بہت ہی کمال کی ہانڈی بنی تھی آپ نے اس میتھر سے ایک دفعہ بنا کر دیکھنی ہے بہت مزائے گا اور مہمانوں کیلئے بہت سپیشل ڈیش ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایک کپ آئی لینا ہے اور اس میں آپ نے دو سے تین میڈیم پیاز لینا ہے اور ان کو آپ نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے اور گولڈن براؤن کر لینا ہے اچھے سے گولڈن براؤن کرنا ہے جب وہ اس ٹیج پر آجائے اس کو جلانا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس ٹیج پر آجائے تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے کسی کھولے برطن میں کسی ٹری میں یا کسی بڑی پلیٹ میں پھر اسی آئیل میں آپ نے ادرک لسن کا پیسٹ جو ہے وہ ایٹ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے لائٹ سا سوٹی کر لینا ہے اچھے کیا ہے اس کے بعد جیسے آپ نے ادرک لسن کا پیسٹ آئیٹ کرنا ہے تقریباً تیس چالی سیکنڈ کے بعد آپ نے اس میں چکن کو آئیٹ کر دینا ہے چکن کو میں نے کٹس لگانا میں بھول گئی تھی تو میں نے پھر جب مجھے یاد آیا میں نے فوراں سے اس میں کٹس لگا دی بھی کچھ ہی تھا تو میں نے اس میں پھر وہ کٹس بھی لگا دی آف کیمرہ میں میں نے جلدی جلدی لگا دیئے تھے تو آپ نے کٹس لازمی لگا دینا ہے مرنہ لیک پیسیز اندر تک نہیں کرتے یہ دیکھیں اس میں آپ کو اس کے کٹس لگا دینا ہے ویڈیو میں ادھر پیاز ہے تو پیاز جب کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ بہت کھڑچی ہو جاتا ہے آپ اس کو ہاتھوں کی مدد سے مسل سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے نہیں مسلنا تو آپ اس کو وہ کرنا ہے بلینڈ کر سکتے ہیں میں نے لائٹ سا بلینڈ کر لیا تھا یہ ٹرمیٹو پیوری ہے یا ٹرمیٹو پیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس میں اچار گوش مسالہ ایڈ کیا ہے اچار گوش مسالہ میں تقریباً اپنی ہر ہنڈی میں ایڈ کرتی ہوں تاکہ اس میں ایک الیک سا ٹیسٹ آئے ٹھیک ہے اس میں ایک بڑی الائچی ہے ٹھیک ہے دارچی نہیں کے دو ٹکرے ہیں چھوٹے چھوٹے اور دو لونگ ہیں یہ ایڈ کر دینا ہے یہ ذرا سمیل کو کم کرتا ہے چھوٹے 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 کو ہتم کرنے بل کے مدد دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ایک لیمن دیا ٹھیک ہے میں نے پورا لیمن اس میں چھوٹ دیا آپ نے پورا لیمن ہی لیچوٹنا ہے کیونکہ تقریباً یہ چھوٹے چھوٹے کے دو ملو کے قریب ہے تو آپ نے اس کو پورا لیمن یہ ہم گھر کے لیے بنا رہے ہیں اب تمہارے ہمارے خواہ کوئی مہمانی ہے اور الحمدللہ ہم یہ چھوٹے بھی چھوٹے کیا ہے پھر اس میں ایک ٹی سپون جائے گا چیلی فلیکس ایک ہی ٹی سپون اس میں گیا ہے ٹرمیرک وان ٹی سپون ہی اس میں اب جا رہا ہے ریڈ چیلی پاودر اس کے بعد وان ٹی سپون اس میں گرم مسالہ گیا اس کے بعد جی جو اگلی نیکس انگریڈینٹ ہے وہ ہے ہمارا سالٹ دمین اپنے اب حض بے ذائقہ ڈال لے رہا ہے وان ٹی سپون اس میں کیومن سیوز جائیں گے اور چکن کی ہانڈی آپ اس طرح کے سے اس میں بنا کر دیکھیں انشاللہ میں بھی جلد ہی مٹی کی ہانڈی مانگواؤں گی اس میں اس طرح کی ہانڈیاں بنایا کروں گی پھر آپ دیکھیں گے ان کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہلکا سی چکن پکا کے آپ نے اس میں ایک کپ دہنگ آئٹ کر دینا دہنگ آئٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے اس میں پیسٹ سا بنا لیا تھا اس کا پیاز میں نے کرش کیے تھے براؤن پیاز میں نے پیسٹ بات میں بنا لیا تھا آپ نے بھی اس طرح سے پیسٹ بنا لیا پیسٹ کی شکل دے سکتے ہیں بلکل پیسٹ جائے گا یہ اچھے سے دانے دار ہے تو آپ اس کو اچھے سے پکا لیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد میری کڑاہی تھوڑی چھوٹی تھی میرا چکن زیادہ تھا تو اس وجہ سے نا وہ سارا چکن جو آسپاس مسالہ پھیل گیا تھا آپ نے برطن تھوڑا بڑھا لے لینا میں چکے ویڈیو بنا رہی تھی اس وجہ سے مجھے یہی کڑاہی یوز کرنے تھی ویڈیو کے لیے جو میں کرتا ہوں مگر آپ برطن بڑھا لے لیجئے اسے یوگہ تھوڑا میس کریئٹ نہیں ہوگا اور آرام سے آپ کی ہانڈی بن جائے گی دو کلو اگر آپ کلو بنا رہے ہیں تو اتنی سی کڑاہی بھی ناف ہے اس کے دھکن دے کے دم پر لگا لینا ہے دم لگنے کے بعد دس سے بیس مرنگا میں نے دم دیا تھا چکن اتنا اچھا ڈینڈر ہو گیا پک گیا تھا پھر مجھے تھوڑا تبدیل کرنا تھا دوسرا چاہیئے تھا تو میں نے اپنا جو سٹا ہے وہ بھی چینج کر لیا اور یہ دیکھیں آپ اس کی شکل بھی دیکھیں آپ کمال کی شکل اس میں میں نے چار سے پانچ جہاں ہری مرچیں ایڈ کر دیں آپ نے بھی میڈیم سائز کی چار سے پانچ مرچیں لے لینا ہے اور ایڈ کر لینا ہے آپ ایک دفعہ اس طریقے سے آپ چکن کی ہانڈی بنا کر دیکھیں اور کسی کوشش کریں کہ مٹی کی ہانڈی میں بنا کر دیں کہ اوپر سے دھنیا سپریٹ کر دیں اور جی یہ نانو کے ساتھ اس قدر مزا آیا تھا اس کا یہ تھوڑے سے میں نے اندرک کے جو ہیں وہ سلائسز کارٹ کے اس کے اوپر ڈال دی ہیں تاکہ اچھا سا مطلب کے پریزنٹیشن بھی ہو جائے اور وہ بھی تھوڑا گند مچ گیا تھا لائٹ بھی چلی گئی تھی یہ تقریبا ساری ویڈیو میں لائٹ گئی میں ہی شوٹ کی تھی تو اس لئے مجھے کچھ شاید اتا اندازہ بھی نہیں ہوا ورنہ میں یہ ساتھ ساتھ ساف کر لیتی اور ویڈیو میں میں گندہ آنے دیتی لیکن چلو بہرحال آپ نے عام کھانے ہے پیڑ کیو گرنے ہے تو آپ میرا گندہ وائٹ کریں اور آپ ذرا ویڈیو جو ہے اچھے سے انجوائے کریں اور چلیں جی اس کے ساتھ ہی ہم اللہ حافظ کہتے ہیں اور ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں میرے ساتھ کریکٹڈ رہیں میرے چینل پر جو نئے ہیں وہ پلیس کانلی سبسکرائب کرتے جائیں بہت شکریہ